بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی بابا کے باوجود سال دوہزار بیس پاکستان میں ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوا اس سال بہت سے ڈرامے مقبول ہوئے جو رویتی سال بھوگے جھگڑوں سے کچھ مختلف تھے اور ان میں معاشرے کے دیگر پہلوں کو موضوع بنایا گیا تھا روانسال کے پاکستانی ڈراموں میں کہے جانے والے بہترین ڈائیلوگز جن کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ یہ ہیں لوگ بوسٹر ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں میت دانش ہمائیو سید کا ڈائیلوگ نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا تھا وہ ڈائیلوگ کچھ یوں تھا ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا تھا ایک دوسرے مل بانٹ کر زندگی کو جیا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تنخواہ کم اور خواہش زیادہ ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا جب دیکھتا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے گاڑی ہے بگلا ہے بزنس ہے تو ڈٹ کر کہتا تھا میرے پاس تم ہو اور تم پاس ہو تو مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں دانش تیمور ہمائیو سید کا ایک اور مشہور ڈائیلوگ جو بہت مقبول ہوا تھا مرد عورت کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے وہ نظر بھر کر دیکھتی رہے تو خدا کر دیتی ہے اور نظر پھیڑ لے تو خدا سے جدا کر دیتی ہے جو انٹرٹینمنٹ کے مقبول تین ڈراما سیریل علیس کا ڈائیلوگ جس کو لوگوں کے جانے سے خوب پسند کیا گیا وہ کچھ ہیوں تھا یہ ازمائشیں اسی لیے تو آتی ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے میں مجھ سے کوئی نہ کوئی کتاہی یا بے عدبی تو ضرور ہوئی ہوگی میرے بعد اس خاندان میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے والا کوئی نہیں رہے گا یہ بات کا غم ہے ڈراما سیریل علیف کا ہی ایک اور مشہور ڈائیلوگ جس نے اس ڈرامے کی مقبولیں مزید اضافہ کر دیا وہ کچھ ہیوں تھا علیف کے لیے میرا معافظہ یہی ہوگا وہ ساتھ کے لیے گرافیز جن کو ابھی آپ بیچ رہے تھے ڈراما سیریل کشف میں کشف ہرامانی کا ڈائیلوگ جس نے لوگوں کے دل جیت لیے وہ کچھ ہیوں تھا انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں یا اللہ میرا ایمان ہے کامیابی خوشی سکھ شفا اولاد زندگی موت صرف تو ہی عطا کرتا ہے یہ سب جانن کے باوجود یہ لوگ مجھ سے امیدے لگا کر بیٹھ گئے ہیں یا میرے رب تو ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھا سپر ہیڈ ڈراما سیریل سباد نے حسن امیر گلانی کا ڈائیلوگ جس نے دیکھنے والوں کے دل کو جیت لیا وہ کچھ ہیوں تھا ہم ایک ہی شہر میں رہیں گے لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے لیکن کسی اور کے ساتھ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گا مشہور ڈراما سیریل اہدی وفا کا مشہور ڈائیلوگ جس نے درامے کی شورت میں مزید احساسہ کیا وہ کچھ ہیوں تھا وقت اپنی رفتار سے چلتا ہے تم اس کی سپیڈ بڑھا نہیں سکتے اور نہ کم کر سکتے ہو ابھی تو تم پاس آؤٹ ہوئے ہو ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ تم اس کے لئے کچھ کر سکو ابھی تو عشق کے بہت سے انتہان باقی ہے اور ان انتہانوں میں چیٹنگ نہیں کر سکتے اور نہ جلد بازی جلد بازی کی تو بہت سے جواب خراب بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ڈائیلوگ پسند آئے ہوگی شو بیس ریلیٹیڈ انٹرسٹی نیوز دیکھنے کے لیے موسیقی